تو چلیے شروعات کرتے ہیں ڈلی سپیشل کی ڈلی پولیس کے سپیشل سیل نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے گوگی گرو کے چار شارپ شوٹروں کو گرفتار کیا ہے اور ان کے پاس سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے سپیشل سیل کے جوائنٹ سی پی نیرہ شتھاکور نے کہا کہ گرفتار کیے گئے چار شارپ شوٹرز ہتھیا کی یوجنا بنا رہے تھے ان بدماشوں کے پاس سے بھاری ماترہ میں ہتھیار بھی برامت کیے گئے ہیں بتا دیں کہ چوبیس ستمبر کو ڈلی کے روہنی کوٹ میں ہوئی گولی باری میں موسٹ وانٹیڈ گینگسٹر جیتیندر مان عرف گوگی کو اور ساتھی ساتھ دو انیا حملہ وروں کے ساتھ مار دیا گیا تھا تو یہ بات سامنے آئی کہ میں ہی ایک کافی بڑا کاؤنٹر اٹیک جو رائیول گینگ ہے وہ کرے گی تو اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ایک ملٹی سٹیٹ اپریشن لانچ کرا گیا اور جس میں کی ہم کو ایک اکٹوبر کی شام کو سفلتا ملی اور ایک پروفیشنل اپریشن میں جو ایکیوز لوگ تھے ان کو ہم نے انٹرسپٹ کرا اور ان سے جو ہے ہم کو نو ویپن ملے ہیں جن میں کی چار امپورٹڈ پسٹل ہیں باقی پانچ بھی سیمی آٹومیٹک پسٹل ہیں لگ بگ 123 rounds of ammunition ملے ہیں دو گاڑیاں ہیں اور چار لوگ اس میں arrest ہوئے ہیں جو چار لوگ arrest ہوئے ہیں ان کے اوپر لگ بگ 15 سے زیادہ murder cases میں شامل ہونے کا اندیشہ ہے اور 3 سے زیادہ cases ہیں جو کہ robbery attempt to murder extortion کی ہیں یہ چار لوگ ہریانہ اور یو پی کے رہنے والے ہیں ڈلی پولیس سے ہی کے اوپر دو لاکھ بیس ہزار روپے سے زیادہ کا reward اور باقی تمام کے اوپر بھی ڈلی اور ہریانہ سے reward ہیں ان کی انٹیروگیشن میں جو ایک بڑی سیریس بات سامنے آئی ہے کہ جو گوگی گینگ کا رائیول لیڈر ہے سندیپ ایلیس ٹیلو ان کا پلان تھا کہ اس کے اوپر جو ہے یا تو کوٹ میں یا ہسپیٹل میں اس کو پر اٹاک کرا جائے تو یہ جو سیفٹ آپریشن رہا سپیشل سیل کا اس سے جو ہے ایک سیریس خٹنا ہونے سے روک دی گئے خبروں کے نشپکش ویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتانتر ٹی وی اور پرس دہ بیل آئیکن نیور میس این اپڈیٹ